بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آس پر شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا اور آج کا جو پروگرام ہے اس کے بہت سے موضوعات ہیں اس کی وجہ یہ کہ آج اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسنز ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی وزیراعظم سے اور ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پر یہ ہے کہ پارٹی کے سپوکس پرسنز نے بہت اظہار ناراضی کیا ہے وزیراعظم پاکستان سے کہ یہ جو سیس کا معاملہ ہوا ہے جی آئی ڈی سی کا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ لے دے ہوئی ہے اور بہت سبکی کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑا ہے اس کی نوبت کیوں آئی ہے یہ غلط مشورے کابینہ میں کس نے دیئے اور کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آرڈننس پریزیڈنسی کو بھیجا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے اس کے اوپر تحقیقات کروائی جائے اور اس کے اوپر جو ذمہ دار ہیں ان کو فکس کیا جائے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پرائی منسٹر نے بہت اس کے اوپر اظہار ناراضگی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں گے اور جن لوگوں نے غلط مشورے دیئے ہیں ان کے لی بھی ممکن ہو سکتی اب کابینہ میں رد و بدل کی بھی اطلاعات ہیں دوسری طرف جو گواننس کے ایشیوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں ستائیس کے قریب وزارتیں ہیں جس پہ پرائی منسٹر نے آج ان وزارتوں کو لیٹر لکھ دیا ہے ریڈ لیٹر ان کو جو ہے وہ جاری کیا ہے ریڈ لیٹر اس وقت جاری کیا جاتا ہے جبکہ وزارتیں آپ کو جواب نہ دے رہی ہوں جبکہ وزارتوں کے اندر جو بھرتیاں ہیں جو کام ہیں وہ روکے ہوئے ہوں اس سے پہلے دو وارننگز ہوئی ہیں اب تیسری وارننگ کے طور پر پرائی منسٹر نے ریڈ الٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کیا وجہ ہے کہ حکومت کے بار بار کہنے کے باوجود وزیراعظم کی انسٹرکشنز کے باوجود بیوروکریسی کے اوپر بھی کان کے اوپر جونی رینگ رہی اور گواننس کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بہت عدم اتمنان ہے اور اعتماد کی کمی جو ہے وہ فقدان جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے آج یہ جو ستائیس وزارتوں کو جو وارننگ والی بات ہے یہ تو کافی زیادہ تین مہینے سے سرکاری جو انزبات ہے اس کی خلاف ورزی کی جاری ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ تو ایک طرف بات ہے جو کہ گواننس کے ایشیوز چل رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی جو اپنی حکومت ہے اس کے اندر بھی بہت درارے ہیں وہ درارے کس طرح سے فیل ہونی ہیں اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے اور جو احتجاجی تحریک ہے مولانا کی آج مولانا نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ابھی بلکہ ہم آپ کو سنواتے بھی ہیں اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پارٹی کے لیول کے اوپر شمولیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ اب سے توڑ در پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اسلامباد میں جاری کیا ہے وہ میں آپ کو سنواتی اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی آج ہوئی ہے اس کی بھی بڑی اندرونی سٹوری ہے ذرا سنیے گا مولانا نے کیا کہا ہماری میٹنگ کے دوران پھون آیا کیپٹن صفدر صاحب نے بازابتہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا پیغام یہ ہے کہ ہم اکتوبر میں جس تاریخ کا بھی آپ اعلان کریں گے ہماری پوری مسلم لیگ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو مسلسل ہمارے ثابتے میں ہیں ان کا بھی یہی ردیعمل ہوگا اور پورے اپوزیوشن اس آزادی مارچ کا حصہ ہوں سو مولانا کے ساتھ نواز شریف صاحب آنے کو تیار ہیں لیکن کیا شباز شریف صاحب بھی آنے کو تیار ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر آج ایسا نقبال صاحب کے کوئی سٹیٹمنٹس آپ نے مختلف ٹیلیویجن چینلز کے اوپر دیکھے ہوں گے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پارٹی کے اندر اختلاف موجود ہے اور آج جیل کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے شباز صاحب کی اور میاں نواز شریف کی اس میں بھی اختلاف سامنے ضرور آیا ذرائع کے مطابق سو اس کے بعد حتمی جو اعلانات ہیں وہ کیپٹن سفدر کے ذریعے سے میاں نواز شریف صاحب نے پہنچائے ہیں کیا ہے کیا واقعی ٹائمنگ کے اوپر ہی پیپس پارٹی اور نون کو اختلاف ہے شباز شریف اور بلاول صاحب کو صرف ٹائمنگ کے اوپر اختلاف ہے پی ایم ایل این کیوں تقسیم ہے کیا ہو رہا ہے اندرون خانہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سلیم صاحبی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں کولم نگار بھی ہیں صحافی بھی ہیں انکر پرسن بھی ہیں بہت بہت شکریہ جناب نظیر لغائی صاحب ہمارے بہت محترم کسی تعرف کے محتاج نہیں ایک بڑا نام ہے صحافت میں بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا تھوڑی در میں مجھے جنرل امجر شعب صاحب بھی جوئن کریں گے اسٹوڈیو سے اور اس وقت میں ساتھ موجود ہے جناب کامران مرتضی صاحب جو کہ آج کے اجلاس میں بھی شریک تھے اور ان کے ذمہ داریاں بھی کوئی سوامپی گئی ہیں لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیپٹن سفدن نے کس طرح سے ان کے ساتھ رابطہ کیا اسلام علیکم کامران صاحب مالیکم السلام خیری سے آپ جی سر شکریہ ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اتجاجی تحریک کا تو آپ لوگوں نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا ہے میاں نواز شریف کی جو ہے وہ رضا مندی آگئی ہے کیا احسن اقبال صاحب کی بات کو درست مان لیا جائے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ اختلاف موجود ہے اگر ایسا ہے تو جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہونے کو تیار ہوگی دیکھیں کسی بھی پارٹی کے اندر کسی بھی پارٹی کے اندر اختلاف فرائے موجود ہوتا ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر موجود ہے بھی مجھے نہیں بتا کہ ان کے اندر کوئی اختلاف فرائے موجود ہے اگر ہے بھی تو یہ ایک کیا طریقہ کار ہوتا ہے پلٹیکل پارٹیز کا اور اس کے بعد اگر الٹی میٹلی کوئی فیصلہ ہو گیا ہے اور ہمیں ایک ذمہ دار شخص کی طرف سے تیغام آ گیا ہے تو میرا صالح بات ختم ہو گئی ہے اب تو اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں رہی اور وہ میڈیا میں انہوں نے کامران صاحب نے خود بھی بات کی گیا جی تو کامران صاحب آپ کی تحریک جو ہے یہ اکتوبر میں ہوگی اور اس کا جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ اس کا بہت اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے کس قسم کے آپ کو روکنے کی کوششیں کی جائیں گی اور آپ کا ایجنڈا جو ہے اس کو کوئی فائنل شیپ ہوئی ابھی تک ملی ہے کے نہیں دیکھیں ایجنڈا جو ہے وہ اس کا مین پائنٹ ہے وہ یہ ہے یہ الیکشن جو تھے یہ جاری تھے الیکشن جاری تھے چونکہ الیکشن جاری تھے اس لیے گورنمنٹ بھی غلط طریقے سے اکتار میں آئی ہے اور کسی کے سر پر اکتار میں آئی ہے تو اصل چیز جو ہے وہ اس کو ختم کر کے اور دستور کے مطابق نئے الیکشن کی بات صرف نئے الیکشن کی بات ہے یہی ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر بلاول صاحب جو ہیں وہ ابھی آپ کا جو اگلا اجلاس ہوگا اس کے اوپر بھی آئیں گے شباز صاحب آئیں گے کہ نہیں اس کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات ہیں یا نہیں لیکن یہ آخری حتمی اعلان ہے کچھ دن پہلے مولانا سے ہم نے بھی انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی اکتوبر کے آگے ہم نے نہیں جانا اکتوبر is the final month جس میں کہ ہم نے جانا absolutely اس کے بعد اکتوبر کے آگے جو ہے نا وہ اکتوبر سے آگے ایک دن بھی نہیں جانا اور آپ اس قسم کی تیاری کریں کامران صاحب سوری آپ قطعہ کلابی معاف آپ کس قسم کی تیاری کریں کتنے دن آپ کو یہاں پر اکنا ہے کیا انتظامات آپ کے ہوں گے security کا سنے آپ لوگ اپنا بندوبست کریں اس کے بارے میں بتائیے گا security کا ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم موجود ہے مجھے جو لیگل سائٹ دی گئی ہے جو میرے پیشے سے متعلق ہے اور باقی جو نا وہ اپنا بیشیز میں مختلف بیجرس کے ساتھ جو نا وہ ملاقات میں اس کمیٹی کو جلال صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کو لیگل سائٹ پہ جو معاملات ہوں گے ظاہر اگر ساریاں متوقع ہوتی ہیں یا اور باقی لیگل معاملات ہوتے ہیں تو اس کو اس طرف میں اس کو ہیڈ کرنیا بہت بہت شکریہ کامران صاحب وقت دینے آپ کا الگائی صاحب آپ بتائیے کہ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا تو بلکل وہ تو بات ہی نہیں مان رہے سنے کہ پیپس پارٹی بھی ان کو کہہ رہی ہے کہ کچھ دن اور ڈیلے کر لیں اور پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے شباز شریف گروپ جو ہے اس کے باوجود بھی مولانا جو ہے وہ پچیس جولائی چھبیس جولائی 2018 سے احتجاج کے لیے تیار ہیں جس دن نتیجہ ہوا تھا بلکہ election والے دن جو کچھ ہو رہا تھا اور جس طرح سے result روکے گئے جس طرح سے election کو ایک مشکوق طریقے پر چلایا گیا جس طرح اس دن جو ہے وہ لوگوں کو نتائج جو پولنگ ایجنٹ سے ان کو نتائج نہیں دیے گئے ان کو نتائج کی کافیاں نہیں ملیں اور بعد میں نتائج آتے رہے تو اس وقت سے ہی مولانا تو اپنے اس position پر چلے گئے تھے جس position پر آج ہیں opposition بھی احتجاج میں شامل تھی باقی جماعتیں بھی احتجاج میں شامل تھی پیپس پارٹی بھی پی ایم ایل این بھی اور بعد میں جب ایک کلاس ہوا تھا تو اس میں پیپس پارٹی کا شاید یہ موقع تھا کہ جی ہمیں جمہوریت کو آگے دیکھنا چاہیے پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور ہم اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں کہ election میں شدید قسم کی دھاندلی ہوئی ہے اور انہیں جتوایا گیا ہے اس بارے میں تو جتنی بھی opposition جماعتیں ہیں وہ ساری ایک پیج پر ہیں تو میرا خیال ہے کہ مولانا نے اس کے بعد بھی کئی ایف ارس کی ہیں کہ انہیں موقع ملے اور وہ opposition کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں میرے خیال میں بہت زیادہ تیز رفتاری سے نتائج حاصل کرنے کی عارضو مولانا صاحب کی جو ہے وہ کچھ مسائل پیدا کر رہی ہے جس طرح سے سینٹ میں چیئرمن سینٹ کے election ان کو وہ کیا گیا ادم اعتماد کی تحریک لائے گئی وہ مناسب موقع نہیں تھا ان کے پاس نمبر پورے تھے لیکن ان کا ہومورک نہیں تھا اور انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حکومت پہلے اپنے ساتھ کر چکی ہے اور ان سارے معاملات میں حکومت کے پاس وقت بھی بہت تھا سارا کچھ کرنے کے لیے مولانا کو بہرحال تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کر چلنا ہوگا یہ ذہن سے میرے خیال میں نکال دینا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے آخر میں اگر ہمیں اکیلے ہی جانا پڑا تو پہکیلے ہی جائیں گے لیکن میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اس حکومت کو وہ کتنا اور وقت دینا چاہتے ہیں میرے خیال میں اب حکومت جو ہے اب اس جگہ پر پہنچ گئی ہے جہاں یہ سوال اٹھے گا کہ کیا اسے مزید وقت ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے والا اگر اس کو وقت ملتا ہے تو پاکستان کا اور کتنا نقصان ہوتا ہے جتنا اب ہو رہا ہے اس سے زیادہ اگزیکلی صافی صاحب آپ اس پہ ضرور آتے ہیں کہ وقت ملنا چاہیے نہیں بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے لیکن کیا واقعی مولانا تیز ترین نتائج حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں اور ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں مولانا اگرچہ ابھی ان کو جلدی بھی ہوگی لیکن آپ بھی جانتی ہیں میں بھی اور ہم دونوں سے شاید زیادہ لغاری صاحب جانتے ہیں ہمارے سینئر ہیں سیاست میں زیادہ تیزی نہیں دکھاتے لیکن جتنا لچک وہ دکھاتے ہیں اور ہر جگہ اپنے آپ کو بھی ایک ایموڈیٹ کر لیتے ہیں بلکل ضرورت بھی برداشت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہاں پہ وہ تیزی کیوں دکھا رہے ہیں ٹھیک تو ایک تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے بارے میں ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے ان سے آپ بھی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں اور وہ ان کے عروج کو اور ان کے اقتدار کو کچھ ایجنڈوں سے جوڑتے ہیں وہ ایک مذہبی ان کا نکتہ نظر ہے اب مثلا مجھے بھی ان سے اختلاف ہے اس پہ میری بھی ریجنگ لیکن مولانا صاحب اپنی حد تک اس پہ کنونس ہے دوسری بات کہ مولانا صاحب جس طرح باقی جماعتوں نے الیکشن کو الیکشن نہیں مانا ہے اپوزیشن کی اسی طرح مولانا صاحب نے نہیں مانا اور یہ اختلاف پھر پہلے دن سے شروع ہوا مولانا فضل الرامان صاحب این پی اور بزنجو صاحب کی پارٹی یہ سارے اس حق میں تھے ایون اس دن مصطفیٰ کمال اور یہ لوگ بھی کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے الیکشن کے امیجیئڈ بات صرف یہ دو جماعتیں تھی اس وقت ایک زرداری صاحب اسمبلیوں میں جانے کے حق میں تھے اور دوسری طرف شابہ شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ان کی زیر قیادت اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو الیکشن پر اعتراض نہیں تھا زرداری صاحب کو تھوڑا سا اعتراض کم تھا کیونکہ ان کو سندھ میں ایک اموڈرٹ کیا گیا تھا ٹھیک تو لیکن ان دونوں کی مجبوریاں تھی اور وہ جیلیں تھی اور احتساب تھا اور یہ سارے چیزیں اب بھی ہم سب جانتے ہیں کہ نہ شابہ شریف صاحب کو سسٹم سے کوئی دلچسپی ہے نہ پیپرس پارٹی کی قیادت کو اور وہ یہ جانتے ہیں کم از کم ان کا اپنا اس سسٹم کے بارے میں فتوہ یہ ہے ان سب کا کہ یہ جالی ہے اور الیکشن جنون نہیں تھا لیکن وہ اپنی ان کمزوریوں اور مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے یہ موقع اپنا لیا اس کی وجہ سے مولانا صاحب اور این پی اور یہ جماعتیں تنہا ہو گئی اب مولانا صاحب پھر اس وقت اکھیلے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے اس لیے انہوں نے بادر ناخواستہ ان کی اقتدام میں اسمبلی کے اندر جانا گواہ میں یہ جاننے کوشش کر رہی ہوں کیونکہ مولانا جیسا زیرک سیاستدان کسی انٹ گیم کوئی اندازہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تو ان کے نزدیک انٹ گیم کیا ہے مطلب وہ حکومت صرف گرانا چاہتے ہیں وہ عام انتقابات کرانا ہے سردس تو ایسا کوئی نظر انتان نہیں آتا مولانا صاحب کوئی انتان نظر ماتا ہے ہم دونوں نے ایک ہی دن ان کے انٹرویو کیے آپ تو خوش قسمت تھی آپ کا چل گیا محرہ وزیراعظم کے کہنے پہ نہیں چلنے دیا گیا تو اس میں یہ ساری چیزیں میں نے کریدی بھی تھی لیکن مولانا اس سسٹم کے بارے میں ان کے ہاں توڑا سی اس مرتبہ وہ صرف حساب کتاب نہیں کر رہے ہیں ایک تو مولانا کو یہ غصہ بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بٹرے کیا کیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو بھی بندہ ہو وہ اگر یہ سمجھے کہ ان کو بٹرے کیا کیا ہے دوسری بات یہ کہ جب الیکشن کے بعد پیپرس پارٹی اور مسلم لیگ نون شاہبہ شریف صاحب اپنی ڈیل کی کوششوں میں لگے رہے زرداری صاحب اپنا لارلہ بننے کی کوشش کرتے رہے تو مولانا صاحب اس دوران بھی آرام سے نہیں بیٹھے انہوں نے اپنے ورکرز کو میلین مارچ کے نام تیار کیا ہے موبیلائز کیا رکھا اور بڑے بڑے انہوں نے مارچز بھی کیا پھر ان ورکر کے ساتھ بھی انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے تیسرا مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اکتوبر میں احتجاج کا فیصلہ اے پی سی میں ہوا ہے یہ لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کے ساتھ اور اپنے ورکرز کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ بھی ہے اور اے پی سی کے فورم کا بھی کمیٹمنٹ ہے اور مولانا کی بات اس لیے درست لگتی ہے کہ پھر انہیں رہبر کمیٹی کیوں بنائی ہے پہلے بھی بس پارٹی اور ان کو کہہ دینا چاہیئے تھا تو اس لیے مولانا اس پہ اختلاف تو موجود ہے جو ہماری بھی اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اتجاجی تحریک ہم نے چلانی ہے شباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں اور بلاول صاحب بھی کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ٹائمنگ درست نہیں ہے آپ کی اکٹوبر اس ٹو ارلی نہیں دیکھیں بلاول صاحب سے ابھی لوگ اکتائے نہیں ہیں جو اسیسمنٹ بلاول صاحب سے اگر ذاتی بھی کوئی پوچھے تو وہ بھی اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ بھئی یہ جو مفاہمت کی یا مسالحت کی یا قدموں میں بیٹھ جانے کی سیاست ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹے ہوئے اس وقت وہ بھی اور پھر حکومت نے خود بھی ان کو اشتیال دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا یہی سوچ ان کی بھی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی مجبوریاں ہیں مولانا کی اس طرح کی مجبوری نہیں ہے اس لیے مولانا ڈیٹرمن ہے اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوگا ان کو میرے ساتھ آنا ہو اچھا لیکن لگائے صاحب اگر نہیں آتے فرض کیا اکٹوبر کے اندر کیونکہ آج ایسن اقبال صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کیونکہ جی جو اکھتر کی تحریک تھی اس کو بھی تو ہائیجیک کر لیا گیا تھا تو ان چیزوں کو بھی ہم مد نظر رکھ رہے ہیں یعنی سیونٹی سیون کی تحریک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیجیک کیا گیا تھا میں بھی کئی مذہبی طبقے کی اس کے حوالے سے دیکھیں چالیس بیالیس سال گزر گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں چیزیں بدل گئی ہیں گلوبر سیناریو بدل گئے ہیں پاکستان کے حالات بھی بدل گئے ہیں اب نہ وہ زیاءالحق اور نہ زیاءالحق کا اگرچہ سسٹم ابھی زیاءالحق کے ہی چل رہا ہے لیکن زیاءالحق جیسے حالات نہیں ہیں چیزیں اور طرف چلے گئی ہیں مولانا فضل الرحمن نے جو تیاریاں کی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا سکھر کا مارچ مظفرگڑ کا مارچ درائی اسماعیل خان کا مارچ مردان کا مارچ سرگودہ کا مارچ میرے خیال میں اتنی بڑی ریلیاں ان شہروں میں اس سے پہلے کبھی نہیں ریکالی گئیں نہ مظفرگڑ میں نہ سکھر میں نہ ڈی آئی خان میں نہ مردان میں اتنے جو اور جس دن ان کا احتجاج تھا جو پشاور میں جب مریم کوئٹا میں تھیں جو یومیسیہ بنائے تھا جو یومیسیہ بنائے تھا اس دن پشاور کے اندر جو ان کا جلوس تھا وہ تو بے مثال تھا تو ایک تو یہ ہے کہ مولانا کی فالونگ بھی ہے مولانا کی تیاری بھی ہے مولانا کی پارٹی کے اندر پوٹینشل بھی آئے کہ وہ سڑکوں پر آئے اور اگر اسلام آباد میں آتے ہیں تو اس سے زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے جتنی تعداد میں عمران خان اور مولانا تاہر القادری صاحب آئے تھے پرکہ ہمارے انٹرویو نے کہا کہ صرف اسلام آباد نہیں ہم جگہ جگہ جو شہر ہیں ان کو لوگ ڈام کریں گے جو صافی صاحب کے ساتھ انہوں نے گفتگی بہت سی چیزیں آئی ہیں سوشل میڈیا میں ہم نے بھی وہ دیکھی ہیں اور مولانا کبھی بھی ان کے اندر یہ مزاج نہیں تھا جو صافی صاحب سے وہ بات کر رہے ہیں اتنا ایبسلوٹیزم اتنی قطعیت اتنی حتمیت جو ہے انہوں نے کبھی بھی اختیار نہیں کہ وہ اتنا زیادہ بلکل کلوز ہو کر انٹریسٹنگ ہے یہ بہت اور سیاست یہ بہت دلچسپ ہے ان کی پوری پولیٹیکل لائیو میں یہ چیز نہیں ہے کہ بلکل ایبسلوٹی وہ کہیں یہ کہا ہے کہ اکتیس اگست تک وہ اگر نہیں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی اگر اس کے بعد بھی جاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے ہم اپنی بات پر قائم ہیں اور ہم اس جاج کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو کچھ سوچا ہوگا ہے انہوں کے ذہن میں کچھ تیار ہے خاکہ ہے موجود جن صاحب ویلکم ٹو دے شو آپ سے بھی یہی سوال کی ظاہر ہے کہ سیاست کے طالب علم کے طور پہ ہم یہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر کیا ہو سکتا ہے مولانا نے آج بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو رضا مندی اپنی دے دی ہے انہوں نے کہا کیپٹن صفدر صاحب کا جو ہے وہ ٹیلی فون آیا شباہ شریف ان سے ملنے کے لیے گئے شباہ شریف صاحب کا فون نہیں آیا تو آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ ساری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اور اس کی بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ پارلیمنٹ میں بھی اور مختلف وقتوں پہ جب یہ کٹھے انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ اتحاد نظر نہیں آیا کیونکہ سوچ میں تھوڑا فرق تھا مثلا پیبلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ ہم وہ ایسا کوئی قدم نہیں کریں گے جس سے پارلیمنٹ وغیرہ کے اوپر ایفیکٹ آئے یا سسٹم ڈی ریل ہو جائے یا سندھ حکومت ہاتھ سے جائے جو لیڈرز ہیں وہ بات کرتے رہے ہیں میرے ساتھ دی اور مختلف پروگرامز ہیں بھی اور انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ مدد پوری کرے اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مدد پوری کرے تو مولانا کے ان کے خیالات میں بڑا فرق ہے مولانا تو پارلیمنٹ کی مدد پوری نہیں کرنے دیکھنا چاہتے ہیں اس میں واضح تضاد ہے کیونکہ جی اس پارلیمنٹ سے مولانا باہر ہیں وہ ان کے خیال میں پارلیمنٹ ہے ہی نہیں تو اس لحاظ سے جہاں مقاصد کا فرق ہے تو لپ سروس تو ہو سکتی کہ زبانی سارے مولانا کو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو اس لحاظ سے اچھا اگر وہ ساتھ نہیں ہوتے فور اگزامپل ہم ایک ایسا سیناریو دیکھ رہے ہیں جس میں کہ دونوں جماعتیں ساتھ نہیں ہیں پی ایم ایل این کے آدھے ورکر ہیں باقی نہیں ہیں پی بس پارٹی نہیں ہے تو مولانا پندرہ لاکھ نے سہی کچھ ہزار لوگ بھی لے کے آکے یہاں بیٹھ جائے تو صورتحال کیا ہو صورتحال بگاڑ سکتے ہیں جو مولانا ایکچولی جتنی بھی ریلیجس پارٹیز ہیں ان کے پاس سٹریٹ پاور ہوتی ہے اور جیسے آپ ریفرنس بھی دے رہی تھی پرانی اس کا بھٹو صاحب کے وقت میں بھی جب ہوا یہ تو سٹریٹ پاور جو تھی وہ انہی کی تھی ریلیجس پارٹیز کی مجھے یاد ہے میں لاہور میں اسی ہینڈلنگ پہ تھا اس سیچویشن کی تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ریگنگ کے اوپر جتنی ایجیٹیشن ہوئی وہ ساتھ اٹھ دن میں ختم ہو گئی تھی فزل آؤٹ کر گئی تو ایک رفیق باجوا ہوتے تھے جو کہ مولانا نورانی کی پارٹی کے سیکٹری جنرل تھے انہوں نے یہ نعرہ نکال دیا جناب نظام مصطفی رائچ کا اور اس کے بعد تیس نیس ہو گیا سب کچھ اور میں یعنی میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ آ کے اپنے کمیز کے بٹن کھول کے تو ہمارے جوان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ گولی چراؤ میرے اوپر اب وہی جوان آپ کو کہتا ہے کہ جی اسی نبی کا ماننے والا میں ہوں جن صاحب اگر ویسی سیچویشن ہو گئی تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز اس پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک اس ملک کو مصیبت ڈال سکتی ہے تو وہ مذہبی نارہ ہے جو جیسے خادم رزوی یہاں پہ آیا تھا ان لوگوں کو گھر سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی حکمت پریونٹ کر لے آپ اس کے پریمٹیم میئر سے لے لیں کہ ان کو نکلنے نہ دیں تو پھر تو بچ بچا ہو سکتا ہے لیکن ایک دفعہ یہ سڑکوں پہ آ گیا اور انہوں نے اپنے جنریٹ کر لی وہ جو سٹریٹ پاور جیسے ہیں کہتے ہیں وہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے بڑا ہی امپورٹن نکتہ ہے یہ اور اس کو مولانا بکل ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اور بریک کے بعد یہ جاننے کوشش کریں گے کہ اکتوبر میں اگر ایسی فضاء ہوتی ہے تو اس وقت جو حکومت کی کار کردگی ہے وہ لوگوں کو کیا واقعی سڑکوں پہ لا پائے گی اور جو ورکرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے یعنی پیپرز پارٹی نون کے وہ بھی واقعی مولانا کے ساتھ آئیں گے لیڈرشپ اگر نہیں بھی آتی تو بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین بہت انٹرسٹنگ مرحلے میں پاکستان کی سیاست داخل ہو گئی ہے اپوزیشن ساتھ ہے بھی اور نہیں بھی اپوزیشن حکومت کے خلاف ہے بھی اور نہیں بھی حکومت حکومت میں ہے اور حکومت میں خود ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہے یعنی کار کردگی پر بہت سے سوالات ہیں تلغائی صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا حکومت کی کار کردگی جیسے کابینہ کے اوپر پرائم نیسٹر کا ناراض ہونا اب یہ جی آئی ڈی سی کا جو معاملہ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صاف پرائم نیسٹر نے کہا جی مجھے آپ نے تفصیلات صحیح نہیں بتائی ہیں اور مجھے آپ نے جو ہے وہ غلط چیزیں بتائی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کابینہ میں ڈسکشن ہوئی ہو پرائم نیسٹر کو بتایا گیا ہو ان کو پتا نہ چلا ہو اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو صحیح کروں گا میرے خیال میں اگر اتنا ہی معاملات خراب ہیں تو پھر یہ تو ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد بنتی ہے وزیراعظم کے پھر انہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ملک کے وزیراعظم اگر ایک پریزیڈینشل آرڈر جاری ہو جاتا ہے وہ تو پریزیڈینٹ جاری نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وزیراعظم کی ان کو مشاورت نہ ہو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں منڈیٹری ہے آئین میں ہے اور اگر انہیں وزیراعظم کی مردی کے بغیر ہوا ہے پھر یہاں کئی وزارتیں ہیں وزارت ایک خزانہ ہے وزارت ایک قانون ہے انہوں نے تو خاص طور پر ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیا ہے اور دوسری بات کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو لیسٹ آئی ہے لوگوں کی ان میں کون کون بینیفیشری ہیں کن کن لوگوں نے کتنا کتنا اس سے فائدہ پہنچے گا کس کو یہ ساری چیزیں انہیں نہیں دیکھی تھی ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا سکیم ہے یہ کہ جون جون یہ معاملات آگے بڑھیں گے وہ کسی بھی صورت پر پہنچیں اس حکومت کو اس مسئیبت سے جان چھوڑانا بہت مشکل ہوگا اب یہ ہے کہ ایک بہت بری مثال ہے وہ مجھے اس پر آن کیمرہ نہیں کرنا چاہیے یہ کر کے پھنسے ہیں اور پھر واپس کر کے اور زیادہ پھنسیں گے اور زیادہ خراب صورتحال ہے یعنی برا کیا اور اس کے بعد پھر اور برا کیا یعنی اب انہوں نے جنرل صاحب کو پنجابی میں اس کا پتا ہے اب بتائیں گے وہ بھی نہیں ویسے مجھے بھی آتا ہے مگر میں بھی نہیں بتاؤں گی اس کیس کا میں اس کیس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں میں نے ان سے نہیں انفرمیشن لی میں نے دو تین کمپنیوں سے یہ انفرمیشن لی کہ کیسے یہ ہے کیا چیز جو ان کی خرابی ہے انہوں نے شارٹ سرکٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں پرابلم ان کی یہ ہے کہ کلیش آف انٹریسٹ ایک آدمی کا موجود ہے ندیم بابر انہوں نے اس کام پہ لگائے ہوئے ہے جس کے اپنے اوپر الزام ہے کہ وہ اسی کروڑ کا نادہندہ ہے سوئی ناؤدن کا تو یہ اس طرح کے معاملات میں ان لوگوں کو گھوانے نہیں چاہیے آپ اپنے انڈیپنڈنٹ سسٹم رکھیں لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ دو ہزار گیارہ سے جب انہوں نے کلیک کرنا شروع کیا یہ سیس اس پہ تو یہ بی ٹی اوز کے اوپر یہ لگاتے ہیں جتنی کیسے استعمال ہوتی ہے اس کے حساب سے سیس لیا اور یہ انفرسٹرکچر پہ لجانا تھا یہ کوٹ میں چڑے گئے یہ لوگ کمپنیوں والے اور انہوں نے عدالت نے کہا کہ جی انفرسٹی لیا مگر میرا سوال یہ ہے جن صاحب آپ بے کچھ صحیح کہہ رہے ہیں میں تو ندیم بابر صاحب کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ قصور بار نہیں سمجھتی اس لیے ایک کیس آپ نے دیکھا ایل این جی کا اس کے اندر ایک وزیر آزم جو ہے وہ ڈائریکلی وہ گیا ہے اور اس نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں نے میں اس وقت وزیر تھا تو یہ تو وزارت کی اور وزیر آزم کی بھی پھلی ایک کابینا کا کلیکٹیف ڈسین تھا یہ صرف ندیم بابر صاحب نے کہا ڈسین غلط نہیں تھا ہاں جی پروسیزر نہیں فالن انہوں نے طریقہ غلط تھا ڈسین ان کا ٹھیک تھا کیونکہ یہ پیسے ڈسین بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوٹ کر دیتی تو ٹھیک تھا ان کو یہاں کرنا نہیں چاہیے تھا آرڈیننس کے ذریعے سے کرنا نہیں چاہیے تھا آرڈیننس کیوں جاری وہی کہاں ہوں کہ پسیجر ٹھیک نہیں تھا پارلیمنٹ آپ کی موجود ہے لیکن صرف اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا صرف وہ نہیں ہے ستائیس وزارتوں کو پرائم میسٹر بورننگ دے رہے ہیں بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے ہاتھ پہ ہاتھ پکے بیٹھی ہے سنجاب میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کیس میں بہت بڑی پوسیبلیٹی یہ ہے کہ سوڈین کورٹ ان کو کہے گا کہ جی آپ چار سو سولہ عرب پورا ان کو باپس ہیں جس میں سے دو سو آٹھ غالباً انہوں نے کلیکٹ نہیں کیا ہوا یا کچھ کلیکٹ نہیں کیا ہوا وہ کمپنیوں نے سٹیج اب لے لیا تو انہوں نے جمع کرانا بند کر دیا باقی کا جو تھا وہ نون لیگ کے دور میں وہ بجٹ میں استعمال ہو چکا سر جن صاحب پارلیمنٹ موجود ہے نا ایکٹ او پارلیمنٹ بھی آ سکتا تھا میں نے کہہ رہا کہ پوسیجر غلط انہوں نے کیا اچھا اب دوسرا دیکھیں سر میں سوری آپ کی بات کٹ رہی ہوں لیکن آج کل جو میٹنگ ہوئی ہے اصد عمر صاحب کی اصد عمر صاحب نے اپنی گورنمنٹ کو چارشیٹ کیا انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ خات کی فیکٹریوں کو کہا تھا کہ ان سے پیسے واپس لیے جائیں انہوں نے واپس نہیں لیے پھر انہوں نے کہا ایک اور چیز انہوں نے ڈال دی انہوں نے کہا جی بیس دنوں کے اندر آٹھ سو ارب روپے کے غلط وہ جو بجٹ خسار ہے وہ پیش کیا گیا اگر تخمینا غلط ہے تو وہ بھی اس کا بھی جواب دیا جائے کیونکہ پارلیمنٹ کو اگر غلط معلومات آپ دیں گے تو یہ سیدھا سادھا نیپ کا کیس ہے اب اپنے لوگ بول رہے ہیں اپنے لوگ پارٹی کے اندر بول رہے ہیں نہیں دیکھیں اس ملک میں ایک عجیب یہ ریت چل پڑی ہے کہ کریڈٹ ایک کو دو اور ڈس کریڈٹ پھر دوسرے کو دو حالانکہ جو انچارج ہوتا ہے نا اب اگر یہاں کا یہ شو ہے تو یہ شو اچھا چل رہا ہے تو بھی کریڈٹ آپ کا ہے لیکن اگر یہ خراب بھی چل رہا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ ٹیم کس نے بنائی ہوئے اس ملک میں ہم نے ایک مفروضہ بنایا ہوا ہے یا ہم سے بنوایا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو خود فرشتے ہیں لیکن اگر جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کوئی اور ان سے کروا لیتا ہے بات یہ ہے خسرو بختیار کو یہ مقام کس نے دیا ہے ظلف بخاری کو یہ مقام کس نے دیا ہے ندیم بابر کو یہ مقام کس نے دیا ہے جانگر ترین کو یہ مقام کس نے دیا ہے ساری پارٹی اور ساری مزاہمتوں اور مخالفتوں کے باوجود عارف نقوی یہ سارے مختلف لابیز کے اور اسی طبقے کے لوگ ہیں جن کو یہ سہولیات دے دکھے لئے اشرافیہ اور مافیاز بھی اس میں ہیں بعض میں سوچ سمجھ یہ شگر مافیہ نہیں ہے یہ جو ابھی اس سے پہلے وہ بھی ندیم بابر نے میس گائٹ کیا بجٹ میں ان کو نہیں دیا گیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا فائدہ زرداری کو بھی پہنچے گا اور باقی لوگوں کو بھی پہنچے گا یا پنجاب کے لئے عثمان بزدار کس کی سیلیکشن ہے میرے صوبے کے لئے محمود خان جیسا یعنی جو ایک یونین کونسل چلانے کا اہل نہیں ہے میں نے تو آئیتا کن کی آوازی نہیں سنی وہ بلکے بھی ہیں کہ نہیں یہ ہے کہ سارے اس کے یعنی نواز شریف کی سنت تازہ کر کے کہ اتنے سینئر بیوروکریٹ موجود تھے جس طرح انہوں نے اکیس میں کیا تھا یہ بھی اپنے ساتھ آزم خان کو اس میں کر دیا یعنی پہلی تقرری جو وزیراعظم نے کی اس میں انہوں نے میرٹ کو وائل ایٹ کیا اب معاملہ یہ نہیں ہے اس پارٹی میں دیکھیں پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نو نے ایک تو ان کے خاندان ہوتے ہیں جو خود کمائی کرتے ہیں پھر ہر ایک آپ دیکھیں تو دو دو تین تین لابیز کا اس پارٹی پہ تو درجنوں لابیز اور لابیوں اور مافیا نے انویسمنٹ کیے اور اب وہ لوگ کچھ وزیر بنے ہیں کچھ نے اپنے لوگ گسا دیئے ہیں کچھ نے اپنے سینیٹرز بنوا دیئے ہیں کچھ نے کیا کر دیا ہے تو یہ تو ہر طرف سے مافیاز اور لابیز میں بری ہوئے اس لیے وہ ان سے اس طرح کے فیصلے کرواتے ہیں فرق کیا ہے اور پچھلی حکومتوں سے زیادہ اٹرٹائیز ہے کیونکہ یہ واحد حکومت ہے جس کو نہ نیب کا خوف ہے نہ اس کو میڈیا کا خوف ہے نہ اس کو عدلیہ کا خوف ہے جو تعریف کی بات ہے اس طرح کا خوف تو نہیں ہے انہوں نے چیزے بری جرت کی بات ہوتی ہے یہ چیزے پچھلی حکومت میں یہ ہوتا ہے میری خرم نتائج کا خوف تھا یہ نہیں ہے میڈیا کا کوئی خوف نہیں کرتا ہے میڈیا لیکن پریشر میڈیا سے ہی ہے پریشر تو بہتا ہے میڈیا میں بہت دسکاس ہوا پہلی کابینہ میں ہوا دوسری مرتبہ دسکاس ہوا اور یہ ایشو کوئی میری طرح حکومت مخالفت کے لئے مشہور جنرلسٹیں میں نہیں ہوتا تھا رعوب کلاسرہ جیسے ایتنٹیک جنرلسٹ ان کے ساتھ عمرمتین صاحب وہ کب سے ان کو کر رہے تھے پھر ایک کابینہ میں اس پہ بات ہوئی دوسری میں اچھا کابینہ میں کیا ہوتا ہے سب لوگ جو ہے نا نواشریف دور کے خوش آمد کے ریکارڈ ٹوٹ جا رہے ہیں اور جو جو ان کو پتا ہے مثلا ادھر کچھ بھی ہو بندہ جانگیل ترین کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا اگر کوئی تجیز زیورتی کی طرف سے آئے خسرو کی طرف سے آئے اس لئے دو کابینہ کے اجلاسوں میں یہ چیز وہ ریویس نہیں ہو سکا تو آپ مختصر میں کر کے بریک پہ جاؤں گی آپ کے خیال میں حکومت کی کارکردگی درست چاہ رہی ہے درست سبت میں کارکردگی سوف عزت درست تو نہیں آپ کہہ سکتے بہت ساری کمدوری ہیں کتنے نمبر دیں گے آپ چلیں آپ نمبر مار کر لیں کہ یہ تقرردگی ہیں تقرردگی ہیں تو پرائم دیسٹر نہیں کی ہوئی ہیں اب میں جس میں کہہ رہا تھا کلیش آف انٹریسٹ کی بات ہے کیا یہ پرائم دیسٹر کو نہیں پتا چلتا جب پوائنٹ کر رہے تھے جب پوائنٹ کر رہے تھے اور یہ بات میڈیا میں اٹھائی گا ایک آدمی اورینٹ پاہ چلا رہا ہے گیس استعمال کر رہا ہے یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس کی وزارت سے جس کا وہ ایڈوائزر ہے اس کا واسطہ ہے تو اس کو تو لگانے نہیں چاہیے وہاں پہ آپ دودھ کی تکوالی پہ بلہ بٹھا دیں گے تو دودھ تو نہیں صبح آپ کو ملے گا پھر یہ تو ہوگا پھر کسا اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف نے ذرائع کے مطابق شباہ شریف صاحب کو آج کیا کہا ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جو کہ منظر عام پہ آ رہی ہے باتیں وہ کر رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر رخ سیاست کا کدھر جائے گا اور کیا پی ٹی آئی کے لیے واقعی کچھ چیلنج اپوزیشن بن سکتی ہے اگلے کچھ عرصے کے اندر بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمیں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الگائی صاحب اب نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل شیل نہیں کرنی ہم نے اور حکومت کے دن گرنے جا چکے جو ذرائع بتا رہے ہیں پی ایم ایل این کے اور اب ہمیں تحریک کے لیے جانا ہے دوسری طرف پلی باغن پی پس پارٹی کے ساتھ اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں زردائی صاحب کے لیے دیکھیں یہ خبریں تو آتی رہیں گی کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ڈیل کے معاملات ہو رہے ہیں اور زرداری صاحب کے بھی ہو رہے ہیں اور بس وہ ابھی دینے والے ہیں اور پہلے آیا تھا کہ تین سو ارب دے رہے ہیں دونوں پھر کہا تھا پانچ سو ارب دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ روبے بھی نہیں دے رہے ہیں یہ سارے معاملات اس طرح سے چلتے رہیں گے لیکن یہ بات کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کی سیاست تو نہیں رہتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جناب انہوں نے چوری کی بھی کی ہوگی اور انہوں نے منی ٹیل دی بالکل نہیں دی جی منی ٹیل بھی نہیں دی ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جی آئی ٹی بنائی تھی اور جی آئی ٹی نے اتنے مہینے کام کیا تھا جی آئی ٹی نے دبائی کے اور لندن کے دورے کی دیکھ کوئی چیز تو لے کر آ جاتے نا کہ یہ چیز یہ سوالیڈ ہے یہ منی ٹیل ہے جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے اور جو ڈینائیبل نہیں ہے انہوں نے بھی کچھ ہی نہیں وہ کیا یہ بھی تو اس میں سے کوئی ایسی چیز نکال کر نہیں لائے تھے جس کو جی آئی ٹی میں منشن کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ جو ہے جی آئی ٹی یہ ثبوت لے کر آئی ہے اور اس ثبوت کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ایسی یہ بھی نہیں لے کر آئے ہیں تو پھر کیا ہوا اس جی آئی ٹی بنانے کا پھر کیا ہوا اس فائدہ اس سارے کے سارے عمل کا جو وہاں کیا گیا اور پھر کیوں جی آئی ٹی میں کیوں منشن ہوا اچھا نہیں نکلے ایک ہی کیس تھا ادہبیہ والا تو امپورٹنٹ تھا وہ کیس آپ جو چیز مرضی لے آئے سزا نہیں ہوگی کس کو سندائی صاحب کو بھی نواز شریف تو ہو گئی ہے سر سزا تو ہو گئی ہے نواز شریف صاحب ہو گئی ہے جس کو جی آئی ٹی نے کیس تیار کر آیا تو وہ اس سسٹم سے ہٹکے ہوئی ہے آپ اور وہ بھی اس سسٹم سے ہٹکے ہوا جی آئی ٹی نے جو کچھ دیا ہوا تھا وہ اتنا فول پروف اور سالڈ ایویڈنسز ہیں نیب نے جب ریفرنسز بنائے نیب نے پوری طرح کیس نہیں لڑا نیب نے ریفرنسز ٹھیک نہیں بنائے اور یہی کام اب ہوگا یہ چیز میں ایک چیز آپ دکھیے ایک ریفرنس آ رہا ہے گیارہ ہزار صفحے کا ریفرنس ہے اور اس میں نیب کا وکیل جو پیش ہوگا وہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا وکیل ہے تو سر اسی لئے خان صاحب کہتے ہیں پلی بارگن کر لو پیسے دے دو چلے جاؤ تاکہ یہ سبوت تک جائیں گے تو شاید یہ کیس ہی نہ بات پلی بارگن وہ کیوں کرے وہ اس وکیل نے نہ گیارہ زار صفحے پڑھنے ہیں نہ اس نے کیس جا کے لڑنا ہے اور وہاں پہ آپ اس وکیل کو اگر خریدنے چاہیں کیونکہ آپ نے سامنے پانچ کروڑ کا وکیل دوسرا کھڑا کیا ہے تو اس کی تو بڑی اتنا ڈیفرینشل ہے پیسے استعمال ہوگا پیسے استعمال ایک کیس میں انہی میں سے ایک کیس ہے میں اس کو منشن بھی نہیں کر رہا ہوں ایک کیس میں نے ایسے دیکھا ہے جس میں ایک سو چونسٹ کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں اگر وہ بیس سفے کا ہے تو ہر سفے پر ڈیڈا لگ ہے جاج کی طرف سے آج سعید گنی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی یہ بھی جاج کرتا ہے کروایا جاتا ہے اس سے کون کروایا اس کو پیسے دیتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سر پیسے زیادہ وہ اہم ہوتا ہے یا انفلوئنس پاور اختیار میں ہم بتا رہا ہوں کہ پیسے سے ہر چیز آپ کرا سکتے ہیں پورے سسسنم خرید سکتے ہیں تو سر وہ پیسے عرشد ملک نے لیے بھی اور نواز شریف کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا نہیں خلاف دیا اس نے وہ یہی تو سوائی ان کو پیش کر رہا تھا ایک میں اس نے جو سالڈ کیس تھا اس میں چھوڑا ہے جو کندور کیس تھا اس میں اس نے اتنا گھٹیا فیصلہ لکھا کہ جس دن اپیل ہوگی وہ چھوڑ جائے گا اور وہ کہتا رہا ان کو کہ جناب یہ سفائی اس نے یہ یہ میں نے کمزوریاں رکھی ہیں یہ آپ اس کو اچھا میں سعید گنی صاحب کا ایک بائیت سنو پھر میں آپ کو پاس آتا ہے اس پوری ویڈیو میں اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ناصر جنجو اور ناصر بٹکنس میں وہ ثابت ہوتا ہے اچھا میں میں سر میں اس پہ ذرا سعید گنی صاحب کا سنوئے گا پھر میں سافی صاحب سے بھی ذرا کمنٹس لو فیصلہ آنے سے پہلے جو کچھ ہوا اس کی بات آسفلی زہداری صاحب کے اوپر بھی اور فریال ٹالپور صاحبہ کے اوپر بھی اس وقت تک جتنے الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہو صرف ایک جالی اکاؤنٹ کہہ دیا گیا کہ اس میں سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے کمپنی کے اکاؤنٹ جس کمپنی سے آسفلی زہداری صاحب کے صرف کوئی تعلق نہیں ہے فریال ٹالپور صاحبہ بھی صرف سگنٹریز ہیں مرزا جس کے خلاف نیب میں ایک انویسٹیکشن پہلے چل رہی ہے اور ایک شخص نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے اس پورے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے چالیس کروڑوں پیم سے لیے ہیں اس کو تو غرفتہ نہیں کرتے ہیں فہمیدہ مرزا زلفقہ مرزا ان کے پورے خاندان نے کروڑوں روپے پینکوں سے کرزے ماف کروائے ہوئے ہیں جس ڈاککومنٹس موجود ہیں پہلے تو الیکشن ردنے کی اجازت دے دی گئی اس کے بعد آج سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے جو شخص پارٹی کی قیدت کے ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے نیب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس دن وہ شخص پیپلز پارٹی سے کچھ علیتگی کرے چاہے اس نے اس ملک میں مانا رائے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ نہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے مالی معاملات صاف ہیں نہ مسلم لیگ نون کے ہیں یعنی وہ سیٹس فیکٹری جواب نہیں دے سکے اپنے آپ کو محسوم ثابت نہیں کر سکے لیکن جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان کے مالی معاملات چھیک نہیں ہے اسی طرح مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ سیلیکٹیو احتساب ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جس طریقے سے انصاف کی جا رہی ہے وہ انصاف نہیں ہے وجہ اب یہ ایک جو انہوں نے اشارہ کیا نا زرداری صاحب کا کون سا جرم ہے ہوگا لغاری صاحب بہتر جانتے ہیں وہ گھراچی بیسٹ بھی ہیں کہ جس میں وہ ظلفقار مرزا شریک نہیں ہوگا بلکل ہوگا اچھا اس کی وائف آج چونکہ یہاں پہ بیٹی ہوئی ہے اور لادلی حکومت کا حصہ بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے وہ فرشتہ ہے زرداری صاحب کا کون سا جرم ہوگا جس میں راو انوار شریک نہیں ہوگا لیکن راو انوار کون بچا رہا ہے کن کے پاس یہ سندھ میں ہے کراچی میں آتا ہے کون بچا رہا ہے غلط ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریم کورٹ میں جس سا پیش ہوا تھا سندھ حکومت کا کیا تعلق تھا وہ لادلہ کہیں اور وہ زرداری اتنا تکڑا ہوتا تھا پھر ایک اور چیز اسی زرداری صاحب کے پیسوں سے اور اسی پیپرس پارٹی کے پیسوں سے ابھی ریسنٹی بلوجستان میں سینیٹر نہیں خریدے جا رہے تھے اس وقت تو یہ حرام نہیں تھے یہ کیس جو ہے یہ تو چوزر انسار کے دور میں انیشیئٹ ہوا تھا نا اور اس وقت بنا ہوا تھا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سیاسی بنیاد پر ہوتا ہے پھر دوسری چیز کہ اس ملک میں تو آپ دیکھیں میرا یعنی آپ کو پتہ ہے کہ نہ میری ان کے ساتھ دوستی رہی ہے نہ کوئی قربت لیکن آپ شاید خاکانہ باسی جیسے بندے کو تو اندر کرتے ہیں آپ مفتہ اسماعیل کو تو اندر کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس کتنے کیسز یہ حکومتی صفوں میں لوگوں پہ اور وہ اس سے کئی سٹیجز آگے جا چکے ہیں ان کی نہ ہیرنگ ہوتی ہے نہ سماعت ہوتی ہے نہ اور کچھ ہوتا ہے پھر آپ نے جس بندے کو محتسے بیالہ بنایا ایک تو یہ کہ آپ کے ججز ٹھیک ہے یعنی اس طرح یہ نہیں لے کے آئے تھے اس طرح ہمارے ججز ہیں ٹھیک ہے اور میں ابھی آپ کو بتاؤں اگر صرف نواز شریف وغیرہ ان کو بلیک میل کر چکے ہوتے تو آج وہ جیل میں ہوتے اس پہ مقدمہ ہوتا لیکن جب اس کے بعد بھی وہ آزاد پر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس پہ بھی مٹی پا دی جائے گی پڑ گئی مٹی اچھا چرمین نیب پھڑ گئی اچھا چرمین نیب کو دیکھیں جس بندے کو ہم نے ساری لوگوں کی عزتوں اور جان مال کے اس کا اختیار دے دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ بندہ تو سیلیکشن تھے زرداری صاحب کے اور رحمان ملک صاحب کی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ اپنے چرمین نیب بننے کے لیے جگہ جگہ وہ لابنگ کرتے رہے اچھا پھر اس کے اپنے جعوید چودری نے جو کچھ لکھا یعنی اتنے بڑے منصف اگر ہم اس حکومت کے کیسز کھولیں گے تو یہ حکومت گر جائے اگر ایک سیشن جج کے بارے میں یہ چیز آ جائے اور وہ منطقی انجاب تک نہ پہنچائے وہ اگر مورو گلون پہ اس منصف پہ آگے بیٹھ سکے گا اب یہ دیکھیں کہ ہم وہ ساری چیزیں ہڑپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ مانتے ہیں کہ سیلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے پھر میں لگائے صاحب کے پاس دیکھیں جی ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں جیسے علیم خان نے یہ ان کے کیس کھل گئے کھل گئے بس ہب بیٹھے ہیں شباز شریف صاحب بھی اس طرح بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے اصل قصہ یہ ہے کہ بالکل جب حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا انفلینس استعمال ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پکڑائی نہیں دیتے میں تب ہی کہتا ہوں کہ ہمارے بہت آئیڈیل ہوتا ہے وہ باقی ریاست مدینہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کا ہو رہا ہوتا ہے جو نہیں ہو سکتا ہے جو نہیں ہوگا جو ہو گئی نہیں لہٰذا یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ چلے اور کل جس کی حکومت آئے وہ دوسروں کا پکڑ کے اعتصاب کرتے ہیں کیونکہ اعتصاب ہونا ضروری ہے چلتا رہنا ضروری ہے صرف یہ بہانہ لے کہ جی چونکہ اس کا نہیں ہو رہا تو میرا بھی نہ کرتا ہے جی ایک ادان کمزور ہے میں اس کو بائی نہیں کرتا ہوں میں دہائی معذرت کے ساتھ جی آپ ہمارے استاد ہے ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ میں ان کے مالی معاملات کے ورے سے ان کو کلیر نہیں کرتا لیکن اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نتیجے میں وہ لوگ جو جنون چور بھی ہے وہ لوگوں کی نظروں میں پرشتے اور مظلوم بن جاتے ہیں ساتھ کس پورے عملی ہم نہیں جاتے ہیں اس پر ایک حال آگیا میں یہ کہتا ہوں کہ دھول اڑائی جاتی ہے گرد غبار پھیلہ دیا جاتا ہے چہرے دھنڈلا جاتے ہیں لوگوں کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور صرف ایک چیز پر اپنا فوکس کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے چلیں اس کو دو دن پہلے کے کام کو جو ہے کیا کوئی گورنمنٹ اس بات کے لیے ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھائرہ کر ریزائن نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہیے جو کچھ آپ نے کیا آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس کے بعد اس کو وڈڑا کیا ہے کیا یہ سفیشن نہیں تو آپ کے لیے مورل گراؤنڈ کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مورل گراؤنڈ پر یہ صورت اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے وزیر دفاع ان کے پرنسپل سیکٹری ان کے وزیر اعلیٰ ان کے اور لوگ جو ہیں ان کے اوپر ہے جن کو سپریم کورٹ اس میں ریویو میں بھی نائل قرار دے چکی ہو کہ ان پر کوئی کیس نہیں بہنے فباسی کے ساتھ کیا ہوا اس کے باہر باقی وہ وہ در ہے وہ ان کے ساتھ جو باقی شریک تھے وہ آزاد ہے رنی فباسی پکڑے گے بلکل کچھ باقی بھی آزاد ہے وہ ملک سے باہر ہے لیکن نو مہینے دس مہینے کے بعد پچاس اور کی اور کیسے سر شہریہ را فریدی صاحب سے کہہ دے ویڈیو بتا دیں ان کے پاس جو ہے تاکہ وہ رانہ صنع اللہ کا بھی فیصلہ ہو جائے رانہ صنع اللہ کا فیصلہ بھی ہو جائے لیکن ایک چیز آپ بتاؤں جو ویڈیوز جن ویڈیوز کا ذکر مریم نے اپنے اس میں کہا اس کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیسے اب گول ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ جنرل صاحب نے پروگرام کے بلکل آخر میں ایسی بات کہہ دی جس کے بعد آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیا آگے کیا ہونے والا ہے گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا